اللہ ہوں 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 اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللہم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العلیم الحقین مولای صلی وسلم دائمًا عبدًا على حبیبك خیر خلقك اللہنی اللہ جلل شانوهو کی یاد سرمائے حیات ہے اور اس کے مختلف مدارج ہیں ہر وہ کام جو شریعتِ متحرہ کے مطابق کیا جائے وہ عملاً ذکر ہے اللہ کریم کی یاد ہے خواب و کام دنیا ہی کا ہو کاروبار ہو لیندین ہو محنت ملدوری ہو ملازمت ہو کوئی کام بھی جو آپ حدودِ شریع کے اندر کرتے ہیں اس میں یادِ الہی موجود ہے جو کہ شریعت کا اتباع اللہ کریم کی رضا کے لئے کیا جاتا ہے عملاً وہ ذکر ہے بلکہ ایمان قبول کرنا بھی ایک درجہ ذکر کا ہے کوئی آدمی ایمان قبول کرتا ہے تو وہ بھی ایک درجہ یادِ الہی کا ہے اس کے بعد عبادات ہیں ہر عبادت ذکرِ الہی ہے یادِ الہی ہے عظمتِ الہی کی طرف متوجہ کرتی ہے یہ عملی ذکر کے دو تین درجہ ہیں ایمان لانا ذکرِ الہی ہے دنیا کے اقام شریعت کے مطابق کرنا ذکرِ الہی ہے عبادات ذکرِ الہی ہے اس سب کے بعد عبادات کے بعد پھر ذکر کا حکم ہے ازا قدیتِ السلاة تو نماز مکمل ہوگی فن تشروفِ الہرد زمین پر پھیل جاؤ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کی عطا کو تلاش کرو اپنی روزی تلاش کرو یعنی ایمان بھی اس میں آگیا عبادات بھی آگئیں دنیا کے کاروبار بھی آگئیں پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ كَسِيرًا ایمان بھی ذکر ہے عمل بھی ذکر ہے عبادت بھی ذکر ہے لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی کوئی اور درجہ ذکر کا ہے جس کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ كَسِيرًا تو اللہ کا ذکر کسرت سے کرو اب کسرت کی طرف جائیں تو کون سا عمل ہے جو کسرت سے کیا جاتا ہے کوئی بہت باتیں کرتا ہے تو پھر خاموش بھی ہوتا ہے کوئی بہت کام کرتا ہے تو پھر کام ختم بھی کرتا ہے کوئی تلاوت کرتا رہے بس کرے گا سو بھی جائے گا ایک کام ایسا ہے جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے اور زندگی کے خاتمے تک جاری رہتا ہے اور وہ ہے دل کی دھڑکن شکمِ مادر سے شروع ہوتی ہے اور موت تک جاری رہتی ہے سانس ایک ایسا رشتہ ہے کہ بندہ ہوش میں ہو بے ہوش ہو جاگ رہا ہو سو رہا ہو سانس لیتا رہتا ہے جب تک زندہ ہے تو صوفیاء اکرام نے اس کو سانس کی آمد و شد کو دل کی دھڑکنوں سے جوڑ دیا اور یہ ابتداء بن گئی ذکرِ کثیر کی چونکہ یہ عمل ایسا ہے سانس کا لینا سانس کا خارج کرنا اور دل کی دھڑکن جو موت تک جاری رہتی ہے بڑا بہت بڑا سوال سمجھ کر لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ کیا نبی کریم سلم نے اس طرح ذکر کرنے کا حکم دیا جو ذکر کر آیا آئے کریمہ نازل ہوئی وَسْبِرْ نِفْسَكَمْ أَلَّذِينَ يَدْهُنَ رَبَّهُ حضور حجرِ مبارک میں تھے نزول آیت کے بعد مسجد میں جلوہ افروض ہوئے تو صحابہ کے دو ٹولے الگ الگ بیٹھے تھے آپس میں تو حضور نے اس تصفار فرمایا کہ کیا ہو رہا ہے عرض کیا گیا یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ فقی مسائل پہ بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے سمجھ سمجھا رہے ہیں یہ جو اس طرف بیٹھے ہیں یہ ذکر میں مصروف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاکرین کے ساتھ جلوہ افروض ہو گئے اور فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا وہ لوگ بھی عطا کر لی تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے بھی حلقے ذکر ہوتا تھا حضور ایک آدمی بادشاہ بن جاتا ہے اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ ایک آم آدمی کو حکومت مل گئے قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ کریم نے حکم دیا کہ تعلوت کو بادشاہ بنا دو اور تعلوت علیہ السلام جو تھے عام آدمی تھے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ میں یہ تعلوت کو کیوں بادشاہ بنا دو ہم میں بڑے بڑے امیر دولت مند ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہلے بادشاہوں جیسی صلاحیتیں ہیں اور ان کے بے شمار ملازم ہیں تو ارشاد ہوا کہ اللہ نے اس سے تم سے ہیں بدنی طاقتوں میں بھی اور علم میں بھی بہت فضیلت دی ہے یہ کام آدمی بادشاہ بن گیا اب سوال یہ کیا جائے کہ یہ بادشاہ کیسے بن گیا تو اس نے تو کوئی محنت بھی نہیں کی اس کے پاس دولت بھی نہیں تھی اس نے نوکری بھی نہیں کی یہ درجہ بدرجہ اوڑوں تک بھی نہیں پہنچا تو ایک دم بیٹھے بیٹھا ہے بادشاہ کیسے بن گیا تو یہ سوال صحیح نہیں ہوگا یہ جو منازل سلوک کے بارے کہا جاتا ہے کہ کیا یہ صحابہ کو کرائے گے تو یہ سوال ہی غلط ہے صحابہ ایک نگاہ میں شرف صحابیت پر سر فراز ہوگا جیسے کوئی عام آدمی آنے واحد میں حکمران بن جائے اب اس سے یہ سوال کرنا کہ بادشاہ تک پہنچنے تک جو مراحل ہیں وہ اس نے تو کیے نہیں کیے نہیں یہ کیے ہیں یہ نہیں کیے بادشاہ تو ہے تو صحابہ کو ایک نگاہ نے منزل صحابیت پر پہنچا دی وہ منزل جو سوائے صحابت آقا نامدار سلم کے نصیب نہیں ہو سکتی اور یاد رکھیں شرف صحابیت مکلف مخلوق کے لیے ہے مکلف مخلوق زمین پر صرف دو ہیں انسان اور جن تیسری کوئی مکلف مخلوق نہیں حضور نے جانوروں پر سواری فرمائی عجرہ مبارک میں رہے زمین پر چلے شجر و حجر کو نہ صرف حضور نے دیکھا بلکہ یہ ثابت ہے کہ درخت اور پتھر حضور پر سلام دیتے تھے وہ درخت وہ پتھر وہ گھر وہ جانور جن پر حضور نے سواری فرمائی وہ صحابی نہیں ہے مبارک ہیں باپ برکت ہیں لیکن صحابی نہیں ہو سکتے تو بیعت اللہ شریف میں آپ جائیں اللہ کا گھر ہے تجلیات باری کا ماغت ہے آپ پیار سے دیکھتے ہیں تواف کرتے ہیں نمازیں سجدے ادا کرتے ہیں اسے کبلا مان کر ایک بات بڑی لطیف سی اور بھی ہے سارا کچھ بدل گیا ہو لیکن بیعت اللہ شریف کے پتھر وہی ہیں جنہیں حضور اکرم سلم نے بھی دیکھا تھا اور جنہوں نے حضور اکرم سلم کو بھی دیکھا تھا کبھی اللہ کریم لے جائے تو اس نظر سے بھی دیکھئے اس میں ایک اپنی لذت ہے وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا سیاہی آنکھ کی لے کر میں تجھ کو نامہ لکھتا ہوں سیاہی آنکھ کی لے کر میں تجھ کو نامہ لکھتا ہوں کہ جب نامے کو تو دیکھے میری آنکھیں تجھے دیکھیں تو یہ مختلف انداز مختلف پہلو اس رشتے کے ہیں اس محبت کے ہیں جو بندے مومن کو اپنے معبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے ظاہر ہے ہر بندے کی کیفیات ایک سی نہیں ہوتی ظاہری دنیا میں آپ دیکھ لیں غصہ آتا ہے ہر بندے کا غصہ ایک مایار کا نہیں ہوتا کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے بندہ خوش ہوتا ہے ہر بندے کی خوشی ایک سطح کی نہیں ہوتی اپنے اپنے موقع کے مطابق اپنی اپنی حسیت اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہ کیفیت وارد ہوتی ہے اسی طرح ذکرِ الہی میں بھی حقیقتاً کیفیات ہیں جن کو مقامات استلحان کہہ دیے جاتا ہے اور وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہیں جسے اللہ جتنا چاہے اتنا عطا فرماتا ہے تو ذکرِ الہی منصوص ہے قرآن کی نص سے ثابت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام ہر حال میں ذکر کیا کرتے تھے اللہ کلِ اخیانِ ہی کے الفاظات سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے لیتے کھڑا ہوتے کھانا کھاتے چلتے پھرتے یعنی آپ کا کوئی حال ذکر سے خالی نہیں تھا اللہ کلِ اخیانِ ہی کے الفاظات یہ زندگی کا کوئی لمحہ کوئی حال ذکر سے خالی نہیں تھا اسی کو ذکرِ دوام کہتے ہیں صحابہ کو جب شرفِ صحابیت نصیب ہوا تو قرآن گوائی دیتا ہے سُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَىٰ ذکرِ اللَّهِ ان کی خال سے لے کر نہاں خانہِ دل تک ہر ذرِ بدن ذاکر ہو گیا اب اگر کوئی پوچھے کیا صحابہ ذکر کرتے تھے تو یہ اس کی نادانی ہے یا لاعلمی ہے اسے قرآن کو غور سے پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور پھر یہ بہت بڑی عجیب سعادت ہے کہ صحابہ خوشنصیب لوگ تھے اہد نبوی کی یہ سمنت تھی کہ جو بھی ایمان لاکر حضور کی نگاہ پاک میں آیا یا کوئی ایسا بھی یا ایک ادھر حضور نے التفات نہیں فرمایا لیکن اس کی نظر وجودِ اقدس پر پڑ گئی تو بھی وہ صحابی ہو گئی قید نہیں تھی کہ عالم صحابی ہو سکتا ان پڑ نہیں ہو سکتا بزرگ ہو سکتا ہے جوان نہیں ہو سکتا مرد ہو سکتا ہے عورت نہیں ہو سکتا یہ قید قید صرف ایمان کی تھی عالم ہو سکتا ہے یا پارسا نہیں صرف ایک نگاہ کی قید تھی صحابہ اکرام میں بھی ان کے شان کے مطابق یہ سنت زندہ رہی موجود رہی جس نے کسی صحابی کی صحابت پائی وہ تابی ہو جائے تابعین میں بھی یہ سنت زندہ رہی جو مسلمان کسی تابی کی خدمت میں پہنچا وہ تبا تابی کہلائے اسی لئے ارشادِ نبی ہے کہ خیر القرون کرنی سم اللذین جلونہم سم اللذین جلونہم اوکم آقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین زمانہ جو گزر چکے ہیں ان میں بھی اور جو آنے والے ہیں ان میں بھی جتنے زمانے دنیا پہ گزریں گے سب میں بہترین زمانہ فرمایا میرا ہے پھر اس کے بعد آنے والوں کا اور پھر اس کے بعد آنے والوں یعنی صحابہ اور تابین تک حضور نے فرمایا تبا تابین کا کیوں نہیں فرمایا آپ نے لوگ تو وہ بھی بہت پائکے تھے تبا تابین سے آگے یہ سنت جاری نہیں رہی تبا تابین کو ملنے والا ہر بندہ ولی اللہ نہیں ہو سکا یہ سنت تین زمانوں تک آئی حضور کے اہد مبارک تک صحابہ کرام تک اور تابین تک تبا تابین سے بے شمار لوگ ملے لیکن ان کا کوئی درجہ اس میں شمار نہیں کیا جاتا ہاں کچھ لوگ جنہوں نے استفادہ کیا وہ اہمہ تصوف بن گئے اس شعبے میں بہت ترقی کی لیکن من حیث القوم یا اجمائی حصیت ہر ملنے والا نہ لے سکا تب سے اب تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا تاریخ تصوف میں بڑے بڑے عظیم نام ہیں بڑے بڑے عظیم نام ہیں حضرت رحمت اللہ تعالیٰ بعض اولیاء اللہ کے بارے فرمایا کرتے تھے کہ بعد وصال ان کی اروعہ بھی ملعہ العالی میں شامل ہو گئی ہیں اور ان فرشتوں میں شامل ہو گئی ہیں جو تکوینی امور انجام لیتے ہیں جس طرح خضر علیہ السلام امت محمدیہ کے بھی ولی اللہ ایسے ہیں جنہیں وہ درجہ نصیب ہے ان سب عظیم ناموں میں سے کوئی ایک نام ایسا نہیں ملتا جس کے پاس آنے والا ہر شخص صوفی بنا یا اسے ذکر قلبی نصیب ہوا بے شمار لوگوں کی انہوں نے اسلام فرمائی بے شمار لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام سے عاشنا کیا بے شمار لوگوں کو بدعا مالی سے نکال کر نیکی کے راستے کے گامزن کیا تسبیحات تلقین فرمائیں تلاوت تنقین فرمائیں عبادات کی تلقین فرمائیں اور سب سے بڑا اعنام کچھ تسبیحات اطاف فرما دیں کہ یہ تسبیح اتنی دفعہ پڑھا کرو اگر لاکھوں مرید تھے تو دو چار پانچ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جنہیں تصوف سکھایا باقی کو زبانی آمال پر رکھا خاجہ مجلدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مراقب رہے حضرت علی الحجویری رحمت اللہ علیہ کے مازار پہ کچھ حرصہ رہے اب ایک اجرا وہاں بنا ہوا ہے ان کے نام سے پھر اجمیر تشریف لے گئے تو جب آپ اجمیر گئے تھے آپ کی عمر نبی برس تھی آپ نے ایک سو بیس برس کی عمر میں رسال فرمایا گویہ تیس برس ہوا رہے جب گئے تھے تو ایک ہندو ریاست تھی اسلام سے کوئی بندہ آشنا نہیں تھا جب آپ کا جنازہ پڑا گیا تو ایک لاکھ بیس آزار یا سوہ لاکھ کے قریب وہ لوگ تھے جو ان کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے جو جنازے میں شریک تھے جو نہیں شریک ہو سکے وہ اور پتنے کتنے ہوں گے ایک لاکھ بیس آزار لکھا جاتا ہے سوہ لاکھ لمسم کسی نے فرد فرد گن کے تو نہیں لکھا ہوگا یہ آپ کی تیس برس کی میند تھی اور فرماتے تھے ایک دفعہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان سے کچھ باتیں ہوئیں کسی موضوع پر تھی کسی مسئلے پر تھی حضرت رحمت اللہ کی عادت تھی بعض تصوف کے مسائل صوفیاء سے بحث فرما لیتے تھے فقہ کے مسائل برزف میں جو فقہاں ہیں ان سے بات کر لیتے تھے کہ یہ مسئلہ آپ نے یہ لکھا ہے یا فلان یہ لکھا ہے یہ چلتا رہتا تھا تو گفتگو میں ایک سوال یہ بھی ہوا کہ آپ معمولات معمولات سے مراد یہ تھی کہ منازل تو آپ کے بولان تھے تو آپ کیا یہ لطائف بھی کرتے تھے بنیادی جو بات ہے یہ معمولات بھی کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ چار دن آخری مجھے ہوش نہیں رہا میرے معمولات چھوٹ گئے تھے ایک سو بیس برس میں اند الموت چار دن میں باقاعدہ لطائف اور مراقبات نہیں کر سکا چار دن میرے معمولات چھوٹ گئے تھے لیکن یہ بھی ساتھ دیکھئے کہ یہ جو سوال آنکھ کے قریب بندے جنازے میں شریک تھے اور شاید کتنے اور ہوں گے جو جنازے میں شرکت نہ کر سکے لیکن مسلمان ہو گئے ہوں گے ان میں سے کیا کسی کو حضرت نے تصوف سکھایا ایک نام نہیں ملتا پھر یہ سعادت حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئی کہ وہ سنت کے ہر آنے والے کا دل زندہ ہو جائے پھر یہ حضرت نے زندہ فرمائی اور جو بھی آیا وہ ذکر قلبی قفیات قلبی اور ذکر قصیر لے کر لگ شروع میں دو چار ساتھی ہوتے تھے جن کو حضرت زکر سکھاتے تھے جب مجھے ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی تو جا رہے تھے ایک گاؤں میں جلسے کے لئے حضرت اور حضرت بڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھایتے تھے اور بہت تیز چلتے تھے اور جو سات لوگ ہوتے تھے اکثر پیچھے رہے جاتے تھے میری حضرت بھی بہت تیز چلنے کی تھی ساری عمر پہ عدل چلا ہوں پہاڑوں میں رستوں پر تو میں حضرت کے امرہ رہتا تھا تو میں نے تنہائی کو غنیمت جانا اور میں نے ارز کی کہ حضرت مجھے بھی اللہ اللہ سکھائے مجھے آج تک یاد ہے آپ نے فرمایا بادشاہ جب کسی شہر میں فاتح کی دہسیت سے داخل ہوتے ہیں تو ہر چیز تیس نیس کر دیتے ہیں اور بڑے بڑے سرداروں کو رسوا کر دیتے ہیں یہ عشق الہی جو ہے یہ بادشاہ ہے یہ جب دل میں آتا ہے تو بہت سی توڑ پھوڑ کرتا ہے اور بہت سی چیزیں جنہیں آپ اہم سمجھتے ہیں انہیں یہ ظلیل کر دیتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں جنہیں آپ کچھ نہیں سمجھتے وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں تو بھئی تم رہ نہیں دو خاموش ہو گیا دو تین دن میں ساتھ رہا مختلف گاؤں میں جلسے ہوتے رہے تو دو تین گاؤں میں مختلف صورتیں جھگڑے کی بھی بنی ہیں حضرت بڑے کھل کے بولتے تھے اہل تشیعوں کے خلاف جب کسی کے پاس جواب نہ ہو تو وہ جھگڑے پہ آ جاتا ہے تو لوگوں نے جھگڑے کی بھی کوشش کی بہرحال ہم بگتے رہے اور بیراخر حضرت کو رخصت کیا جب حضرت کا ہر تشریف لے گئے تو پھر میں وہاں دولت خانے پہ حاضر ہوں اور پھر عرض کی تو حضرت نے حلقہ ذکر میں لے لیا تو عام نہیں لیتے تھے ہم چار پانچ چھے ہو گئے بس اس سے زیادہ نہیں پھر مشاہد کی طرف سے جماعت بنانے کا ارشاد ہوا تو آپ نے دروازہ کھول دیا عام ساتھی آنے شروع ہو گئے پھر جب عام ساتھی آنے لگے زیادہ ہونے لگے تو پھر اجتماع کا ایک تصور آیا کہ سال میں کچھ دن مقرر کیے جائیں جہاں مختص ہو کہ ایک جگہ بیٹھ کر کیا جائے اور جو آنا چاہے وہ آ جائے ورنہ تو حضرت سالہ سال سفر میں رہتے تھے جلسوں میں بیانات میں مناظروں میں تو الحمدللہ یہ سعادت بھی اللہ نے مجھے بخشی کہ پہلا اجتماع بھی میرے ہاں ہوا اور حضرت کی ساری زندگی تک سارے اجتماع میرے یہاں ہوتے رہے یہ اللہ کی طرف سے میرے حصے میں تھی اسی میں پہلا اجتماع غالباً یہاں دارالعرفان میں ہوا اور پھر اب تک یہاں جاری ہے اب میں نے اس سے چالی روز کی پابندی اٹھا دی یہ سارا سال رہتا ہے جب جس کا جی چائے آئے اور جتنا وقت وہ اتنا رہے کیونکہ اجتماعہ بن گیا ہے انسیچوشن بن گیا ہے رہنے کی گنجائش ہے جگہ ہے لیکن ایک بار یاد رہے جو حضرات یہاں ترچریف لاتے ہیں وہ جتنا وقت رہ سکیں وہ یہاں کے پروگرام کے مطابق باقاعدہ سارے اذکار میں حاضری دیں اور ذکر اور معمولات کریں درس ہو تو درس میں شریک ہوں بیان ہو تو بیان میں شریک ہوں ذکر ہو تو ذکر میں شریک ہوں جو تھک جائے یا نہیں رہ سکتا وہ گھر چلا جائے ایک دن رہے دو دن رہے جتنی فرصت ہے اتنا رہے جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنا رہے لیکن یہاں فضول پھرنے کی اجازت نہیں ہے میں پرسوہ سر کے بعد باہر نکلا کچھ دو سین یہاں اندر ذکر ہو رہا تھا وہ سین میں پھر رہے تھے بلکہ ایک صاحب تو مسجد میں کھڑے ہو کر موبائل پہ باتیں کر رہے تھے مسجد میں دنیا کی بات کرنا حرام ہے یہ کون سا تصوف ہے کہ اندر ذکر ہو رہا ہے مسجد میں کھڑے بار موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں ایسی کو مجبوریت جاؤ بھئی گھر چلے جاؤ کسی نے باندھا ہوا تھوڑا کوئی کہتا ہے جی میں بیمار ہوں جی میں معذور ہوں جی میں یہ ہوں بھئی بیمار ہو تو گھر آرام کرو تشریف اللہ جائے آپ آئے آپ نے ایک ذکر اٹینڈ کر لیا دو کر لیا رات رہ لی دو راتیں رہ لیں تکلیف ہے تو گھر چلے جاؤ جو سبق مل گیا اسے جا کر یاد کرتے رہو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہاں بیماروں کے لیے بھی نرسیں رکھی جائیں اور یہاں پکنک پوائنٹ تو نہیں ہے کہ آپ آئے دل کیا تو ذکر میں شامل ہو گئے نہ دل کیا تو مسجد میں بیٹھ کر موبائل پہ باتیں شروع کر دی تو یہ ناقابل ہے ورداشت اس کی اجازت نہیں ہے جس نے جتنا وقت یہاں رہنا ہے وہ یہاں کے سارے پروگراموں میں حاضری دے گا اور جو محنت ساتھی کراتے ہیں وہ پوری کرے گا جو سمجھتے ہیں میں تھک گیا ہوں یا میں نہیں کر سکتا تو چلے جاؤ بھائی کسی نے باندھا ہوا تھوڑا ہے آپ اگر نہیں کر سکتے آپ گھرتے شریف لے جائیں یا پھر کوئی فرصہ تو پھر آ جائیں لیکن جو یہاں رہے گا حکمن اسے سارے پروگراموں میں حاضری دینا ہوگی اور ساری مشکت برداشت کرنا ہوگی اب تو یہاں تو الحمدللہ ایک نظام بن گیا اللہ کریم دے رہا ہے اور آپ موج کر رہے ہیں ناشتے میں علوہ مل جاتے ہیں اور شام کو تازہ بکرے کا گوشت مل جاتے ہیں ہم حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جائیں مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم حضرت جی کے ساتھ جاتے تھے ایک جگہ کاریانو کے خلاف بہت بڑا جلسہ تھا ان کا بہت بڑا مرکز بن رہا تھا تو ہاں تشریف لے گئے ہیں پنچھے ساتھی ساتھ تھے اس وقت تھے تو زمانہ ذرا سخت تھا اس وقت پولیس اور ادارے زندہ تھے آج کل تو براہ نامی ہے اس وقت حکومتیں تھیں تو ہم پھر بھی چادروں چادروں میں چھپا کر پستول وغیرہ اس تو تھے نہیں لے جاتے تھے خطرہ رہتا تھا تشنوں کی طرف سے اور جلسوں میں ہم اپنی اپنی ڈیوٹی بنا لیتے تھے کہ تم اس کونے میں بیٹھو گے تم اس میں تم یہاں بیٹھو گے تم ممبر کے پیچھے بیٹھو گے تم ممبر کے سامنے بیٹھو گے تو مجھے یاد ہے ایک گاؤں اس کا نام بھی مجھے یاد ہے وہاں ہم گئے تین راتیں حضرت رہے ایک حضرت کے لیے چار پائی اور بستر کا اور کھانے کا انتظام تھا ہم جو پانچھے ساتھ تھے ہمیں ایک مکام میں اس میں مٹی کا فرش تھا اس میں رکھا گیا اور کئی گھروں سے اتنی اتنی روٹی اور تھوڑا تھوڑا سالن ایک کولے میں آتا تھا اور وہ ہمیں کھانے کو دیا جاتا تھا اس میں دال بھی ہوتی تھی ساگ بھی ہوتا تھا مختلف جو کچھ پکتا تھا وہ ایک کولے میں ڈالتے جاتے تھے اور اتنی اتنی روٹیاں ہوتی تھی ہم نے تو وہ بھی کھا کر گزارہ کیا مجھے یاد ہے میں حضرت کی خدمت میں پہنچا تو یہ جو بلکسر ہے بلکسر سے کچھ لوگ گئے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے شیعہ حضرات کے ایک عالم ہوتے تھے مولی اسماعیل ہوت وسیع المطالعہ شخص تھا اور بہت ووکل اور بہت جرد سے بولتا تھا بہت بڑی لائبریری تھی اس کے پاس اور علماء اس کے نام سے بھاگتے تھے کہ وہ وہاں آیا ہوا ہے اور کوئی ہمارا تو مولوی اس طرف مو نہیں کرتا حضرت اسماعیل چلو بھئی چلیں ہم وہاں آگے بس میں سفر کرتے وہ جنہوں نے حضرت کو دعوت دی تھی وہ دیندار روب تھے اسلام کا درد تھا لیکن بہت غریب تھے اور غالباً جلاہے تھے گاؤں کے تو انہوں نے ایک چار پئی ایک بستر حضرت جی کے لئے یہ لگا دیا اور ہمارا ہوئی فرشِ الٰہی اور کچھا کوٹھا اور باسی روٹیاں تو حضرت نے غالباً وہاں تین دن دو شب اور تین دن کیام فرمایا تیسرے دن وہاں سے ہم رخصت ہوئے پہلے دن ہی حضرت نے فرمایا فرمایا کہ جو جو اعتراض کی ہیں مولوی اسماعیل نے میں ان کے جواب تو دوں گا لیکن کچھ سوالات میں بھی کروں گا اور ہی حضرت یاد رکھیں آپ کا مولوی بھاگ جائے گا اسے جانے مت دیں اسے کہیں اپنے سوالات کے جواب سن لیں اور میرے سوالوں کے جواب دے کر جائے لیکن وہ بھاگ گیا لاری چڑ گیا اور حضرت نے دو دن جلسہ کیا تیسرے دن ہم وہاں سے نکلے تو وہی کچھا فرش تھا اور اپنی دھوتی جو پاس تھی وہ اوپر تھی اور باسی روٹی گاؤں سے جو آتی تھی وہ کھانے کو ملتی تھی تو اس وقت اب تو گاؤں سڑک تک چلا گیا اس وقت سڑک بلکسر گاؤں سے دور تھی فاصلہ تھا درمیان میں کھیت تھے تو بس تک ہمارے ساتھ آئے انہوں نے بس میں بٹھایا حضرت جی پہلے بیٹھ کے میں پیچھے تھا برکہ حضرت جی کو اگلی سیٹوں پہ جگہ مل گئی اور میں پیچھے جہاں جگہ ملی تو انہوں نے مجھے بیس روپے دیئے مجھے بڑا برا محسوس ہوگا کہ دیکھو انہوں نے وہاں سے ہمیں بلایا ہے وہاں سے بھی کرایا حضرت جی نے اپنی جیب سے دیا ہے گھر سے خرج کر کے ہیں یہاں باسی روٹیوں کھلائی ہیں اور اب بیس روپے دے رہے ہیں تو جہاں حضرت نے جانا ہے وہاں کا کرایا بھی نہیں تو میں پیچھے بیٹھا تھا حضرت آگے تھے جب چکوال اترے تو میں نے کہاں حضرت جی انہوں نے تو ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے کیا کہاں ہے بیس روپے دیئے فرمانے رہے گئے بے وکوف شکر کرو ہم کیوں ان کا کام کر رہے تھے ہم تو اللہ کے کام کے لئے آئے تھے وہ ہم نے کر دیا اللہ قبول فرمائے وہ نبی دیتے تو کیا ہو جاتا تھا اگر انہوں نے دے رہی ہے تو یہ بہت اچھا ہو گیا چلو کچھ سپورٹ تو ہو جائے تو وہ زمانہ اس طرح تھا آئے تو یہاں آپ کو ناشتہ ملتا ہے دوپیر کا کھانا ملتا ہے اچھا ناشتہ اچھی چائے خالص دودھ خالص جنس اچھی گندم گھر کا گوشت گھر کا دودھ جو میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو گھروں میں بھی نصیب نہیں ہے یہ گندم جو آپ کھا رہے ہیں یہ آرگینک فود ہے جو دگنی قیمت پہ فروخت ہوتی ہے جس میں ولیتی کھاد نہیں ڈالی جاتی دیسی کھادوں پہ بنائی جاتی ہے دنیا میں اب عام خوراک کی نسبت آرگینک خوراک دو گنا قیمت پہ فروخت ہوتی ہے بجلی چوبیس گھنٹے چل رہی ہے آپ کی پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے اور آپ کے پکھے بطیاں چل رہے ہیں تو پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے پروگراموں میں میں تھک جاتا ہوں تو یہاں ہمارہ گھومنے کی بجائے گا تشریف لے جائے چونکہ یہاں جتنی دیر رہنا ہے وہ یہاں کے نظم و ضبط کی پابندی کرنا ہوگی ہر ذکر کا ہر پیریل ہر بندے کو اٹینڈ کرنا ہوگا ہر طرص ہر کو اٹینڈ کرنا ہوگا اور یہ لازمی ہے جو نہیں کر سکتا کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اسے کسی نے یہاں باندھ کے رکھا وہ ایک دن رہ سکتے ہو دو دن رہ سکتے ہو چلے جاؤ بھائی پھر طبیعت کرے تو پھر آ جاؤ کوئی پابندی نہیں ہے لیکن جتنی دیر یہاں رہو گے مردوں یا خواتین یہاں ہر پروگرام با قائدگی سے اٹینڈ کرنا ہوگا اس میں کوئی چھپٹی نہیں اور اگر سمجھتے ہیں تھک گئے ہیں یا ایک پیریڈ مجھے چھپٹی چاہیے تو بھر چلا جائے ایک پیریڈ چھوڑ کے سارے پیریڈ چھپٹی کر لیں پانی کی قلت ہوتی ہے اور مشکل سے پورا کرنا پڑتا ہے چونکہ جہاں ہماری وارٹر سپلائی یہاں سے دو چار میل دور ہے وہاں سرکاری بجلی ہوتی ہے ایک تو خشکسالی ہے ابھی تک بارشیں شروع نہیں ہوں کونوں میں پانی کم ہے اوپر سے بجلی نہیں ہوتی بجلی آئے موٹریں چلیں وہ مین ٹینک میں جمع کریں پھر مین موٹر چلے وہ آپ تک پہنچائے تو اس میں دو چیزیں رکاوٹ ہیں ایک بجلی کا نہ ہونا دوسرا کونوں میں پانی بھی کم ہو گیا ہے بارشیں ہوں گی زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس کے لئے یہ تاقید کی جاتی ہے کہ بغیر ضرورت کے پانی استعمال نہ کریں اور کم سے کم پانی میں اپنی ضرورت پوری کریں تو یہ اللہ کریم کا انعام ہے اور اس پندرمی صدی میں یہ سعادت حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے نصیب فرمائی کہ وہ سنت جو خیر القرون کی تھی آپ نے زندہ فرمائی تمہیں جتنے لمحے ملیں ایک گھنٹہ ملیں پانچ منٹ ملیں پانچ دن ملیں یا سارا چالیس دن آب رہیں ہماری طرف سے پابندی نہیں ہے کوئی سال سارا سال بھر رہنا چاہتا ہے تو رہے ایک پابندی ہے یہاں جب تک رہے گا سارے پروگراموں میں حاضری لازمی ہوں آخر جو آپ لوگوں کو ذکر کرا رہے ہیں جنہوں نے چالیس روز کرانا ہے یہ بھی انسان ہے یہ تو آپ کے سارے پروگراموں میں حاضر ہوں اور آپ تھک کر شٹی کر جائیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے تو اللہ کریم توفیق دے جتنی دیر ادارے میں ہیں اتنی دیر آپ کو سارے پروگراموں میں حاضری لازمی ہیں آئندہ مجھے کوئی ساتھی ذکر کے دوران بار گمتا نظر نہ آئے جو نظر آیا آپ سے وہیں سے لاری چڑا دیا جائے گا پوری توجہ سے کریں یہاں سعادت است کے حسرت برد بران جو یعنی تختِ کیسر و ملکِ سکندری یہ وہ دولت ہے جو دنیا کی سلطنت بھی نصیب ہو جائے تو اس کے سامنے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اللہ سب کو نصیب فرمائے لیکن قواعد و ذوابت کی پابندی لازمی اور ضروری ہے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد معالی و صحبی اللہ علیہ اللہم ربنا لا تسلط لئینا و اللہ یرحمنا انت ولینا فی سفرنا و حضرنا فی مالنا و اہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین و علحکنا بالصالحین و صل اللہ علیہ و تعالی على حبیبه محمد عالی صلی اللہ علیہ مد زلہ العالی دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پا کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاہ ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے موسیقا